پاکستان میں سو کے قریب صحافی وہ شہید کر دیئے گئے اور بدقسمتی دیکھئے کہ آج عالمیوں میں صحافت ہے بیرو نے دنیا ہمارے اب ملک میں صحافت کے حوالے سے رپورٹ شائع کی جاتی ہیں کہ پاکستان جو ہے فریڈم آف جو کیا پریس کے حوالے سے اس کا شمار دنیا میں ایک سو پینتالیسوے نمبر پر ہے ایک سو ساٹھ ممالک کے قریب انہوں نے جو انڈیکس جاری کیا ہے اس میں پاکستان کا شمار ایک سو پینتالیس ایک سو چھالیس اور دن بدن نیچے ہوتا جا رہا ہے آپ یقین جانیے کہ سومالیہ بھی آپ سے اس انڈیکس میں آگے ہے تو یہ جو پاکستان کے اندر انعرکی ہے یہ معاشرتی تز بزب ہے یہ افراد تفریح ہے جس میں صحافی محفوظ نہیں جس میں سیاسی رینما محفوظ نہیں جس میں سیاسی کارکن محفوظ نہیں جس میں لکاری محفوظ نہیں جس میں اک اور سچ کی بات کرنے والے محفوظ نہیں تو آپ نے کمی سوچا ہے یہ کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ آپ کے بچوں کو تو پاکستان میں جتنے اوچھے پہاڑ ان کے بارے میں تو پڑھایا جاتا ہے آپ کو دریاؤں اور جیلوں کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے پاکستان کی جتنی کتابیں جو جماعت اول سے لے کر آخر تک دیکھیں لیکن آپ کو کسی بھی ایک کتاب میں آئین کا ایک آٹیکل بھی نہیں پڑھایا جاتا دانستہ طور پر کوشش کی جاتی ہے کہ پاکستانی قوم آئین کے کسی شک کے بارے میں بھی اس کو معلوم نہ ہو ان کو یہ تک معلوم نہیں کہ آزادی صحافت کا شک کون سا ہے ان کو یہ بھی معلوم نہیں آزادی ازار راہے کے شک کون سا ہے ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اکر رادہی کے شک کون سا ہے ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ایکزیکٹیو کے اختیارات کھا ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ یا ہماری ملٹی یا دیفنس فورسز کے اختیارات کیا ہیں جب ملک میں تعلیمی آفتہ ہونے کے باوجود ہمیں آئین کے بارے میں شہور نہیں ہوتا تو پھر لوگ غیر آئینی اقدامات کرتے ہیں جب غیر آئینی اقدامات ہونا شروع ہوں تو اس ملک کا پھر انڈیکس کرپشن میں آگے بڑھتا ہے پھر اس ملک کا جو انڈیکس وہ جو پریس فریڈم کے حوالے سے دنیا کے بدترین ممالک میں شامل ہو جاتا ہے وہ دموکریٹی انڈیکس میں وہ دنیا میں سب سے نیچے چلا جاتا ہے انسانی ترقی کا انڈیکس جو ایمن ڈیولپن انڈیکس ہے اس میں بھی سب سے نیچے چلا جاتا ہے اور اس ملک کی عزت بہرین دنیا کوئی نہیں رہتی آپ میں یہ بڑی اچھی بات ہے میں جب لاور کی سڑکوں پر دیکھ رہا تھا کہ ہر جگہ پر پولیس والے ٹریفک والے کڑے ہیں اور میں کافی غور بھی کر رہا تھا کافی موٹسیکل والے بچارے گاڑی والے روکے گئے تھے یقینی طور پر ان سے پوچھا جا رہا ہوگا کہ آپ کا لائسنس کدھر ہے آپ یہ موٹسیکل چلا رہے ہیں آپ موٹسیکل کے کاغذات اور لائسنس دکھائیں جب کسی شہر کے سڑکوں پر آپ موٹسیکل اور گاڑی بغیر کاغذ کے نہیں چلا سکتے کیا چوبیس اور پچیس کروڑ کا یہ ملک بغیر آئین کے چل سکتا ہے بغیر مینویل کے بغیر ایک پرنسپل ڈاکومنٹ کے جو ایگریڈ ڈاکومنٹ اس کے بغیر چل سکتا ہے نہیں چل سکتا جب آپ چلانے کی ریکلس ڈرائونگ کریں گے اس ملک میں اس وقت پولٹیکل ریکلس ڈرائونگ ہو رہی ہے ملک کو جس کی مرضی ہے جس بھی سپیڈ پر جس رخ پر لے جانا چاہے لے جا رہا ہے گاڑی اس کے متعمل نہیں ہو سکتا تو لحظہ یہ جو تحریک ہے مختصرا آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ تحریک کی تحفظ آئین پاکستان اقتدارت کی تحریک ابھی نہیں ہے ہم جتنی جماعتیں ہیں بالخصوص ہم تو اس لیے سب سے زیادہ بلوجستان یا چوٹے صوبے والے لوگ سفر کر رہے ہیں کہ آئین کی شک پر عمل درامت کرو خدا کے لیے اگر اس آئین کا کوئی شک ہے جس میں یہ درج ہے کہ آپ کے سر پر سونے کا تاج ہو میں آگفیہ کہوں گا سونے کا تاج نہیں ہم ایرے کا تاج بھی آپ کے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس کو آئین میں دکھائیں نا وہ تاج وہ اختیار وہ طاقت وہ کہاں سے آپ حاصل کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ پچیس کروڑ عوام کو جو ہے سڑکوں پر ریکلس درائیونگ ریکلس پولٹیکل ڈرائیونگ کے ذریعے سے ایڈویج تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صافی پنجاب کے صافیوں کا پنجاب کے شورہ کا پنجاب کے عدبہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے آج بھی آپ کی شائری آپ کے بزرگوں کی آپ کے صافیوں کے جو آرٹیکل آپ کے کولمز آپ کے پروگرامز جو ہے پوری پاکستان میں لوگوں کے لیے شہور کا باعث ہے تو آج آئے ہیں ہم کہتے ہیں ڈیموکریٹک آڈٹ ہونا چاہیے کانسٹیوشن کا ڈیموکریٹک آڈٹ ہونا چاہیے اگر ہم سیاستدانوں نے کانسٹیوشن کے کسی بھی شک کو وائلیٹ کیا ہے ہماری سزا جو بھی بنتی ہے وہ ہمیں دے دی جائے لیکن اگر کوئی ہور ادارہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آئین کی شک کی تعریفیں وہ کرے اور ہمیں کہے کہ اس شک پہ بات کرو اس پہ نہ کرو یہ شک پہ ہمارا کہ اس پہ وہ تمہارا کہ یہ ملک ایسے نہیں چلتا اس ملک میں انارکی آتی ہے تفرقہ آتا ہے تصادم آتا ہے لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں بڑھتی ہیں تو لہذا میرے خیال میں سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آئین کی حوالے سے جو بھی ایک فریمورک دیا گیا ہے اس پر عمل درامت ہو لوگوں کی اکے راہ دہی کا اعتمار ہو میرے متبرین بیچے ہوئے تفصیل سے اس پہ بات کریں گے ہم ممنون اور مشکور ہیں کہ ہم یہ تحریکی تحفظ پاکستان آج لاور بار کونسل سے ہم خطاب کیا ہم نے اور آج پنجاب میں آپ صافیوں کے ساتھ آئے ہیں کہ اپنے مجلسوں میں اپنے مباعثوں میں اپنے پروگراموں میں خدا کے لیے تھوڑا ساتھ یہ دیوسرے مسائل سے اٹھ کے لوگوں کو کم از کم یہ شعور دیں کہ کیا وہ جانور ہیں کیا وہ بیڑ بکری ہیں جن کو آنکہ جا رہا ہے اگر اس ملک کو چلایا جا رہا ہے تو وہ آئین کدھر ہے اس کے شک کدھر ہے اس میں کس کس کے اختیارات ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں ان کو وہی پر ہونا جانی بہت شکریہ اپنے پہنے 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 پہ طریقے پاکستان کو بھی لیڈ کر رہے ہیں اس پر میمبر نیشن اسمبلی ہے بہترم جناب عصر قیصر صاحب کہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ کر رہے ہیں بہترم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں لاہور پریس کلپ کا بہت شبیہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں دعوت دی اور ہماری آواز پونچانی کیلئے جو اینا یہ فورم ہمیں مہیا کیا آج کیونکہ عالمی علمی ازادی صحابت ہے اور آج جو ریپورٹ بھی شائع ہوئی ہے کہ جو ہمارے صحابی برادری کے ساتھ جس طرح یہاں سلوک ہو رہا ہے غیر قانونی غیر آئینی اور جس طرح اس کے ساتھ جبر اور پشدد اور ان کو جبانی کے لئے جو حرب استعمال ہو رہے ہیں وہ پھر 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 واضح ہے اور خاص کرنے میں بتایا گیا ہے کہ جو صحابی خصوصا تاریخی صاحب کی سپورٹ کر رہے تھے اس کی حوالے سے بہت زیادہ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کی مردل کی گئے ہیں اور ان کے خلاف اس کو دبانی کے لئے تمام حرب استعمال کی گئے ہیں تو آج کے دن ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آج ہم آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جب وجہد ہمارا مشترک جب وجہد ہے اس جب وجہد میں ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے آئین کی تحفوش کی لئے لکھتے ہیں ابھی ہم سبا ہماری لاہور بار اس ویشن سے بات ہوئی لاہور اور ابھی جو اینہ آپ کے ساتھ ہماری بسکشن ہو رہی ہے تو ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جب وجہدہ ایک ایک اٹھے کریں گے ہم امید رکھتے ہیں دوسری یہ کہ میں شروع کروں گا جو اس وقت پنجاب میں کسانوں کا حال ہے جس طرح کسانوں کے ساتھ رویہ رکھا گیا اور جو پھر کسان پریشانے کی شکار ہے اور یہ صرف کسان جو اس وقت رول رہے ہیں یہ اس وقت اس حقوبت کی بہت بڑی ناکابی اس لیے ہے کہ یہ کوئی پتہ تھا کہ انہوں نے اضافی گندم ملوائی ہے علاقہ کی اضافی گندم ملوائی کیلئے اس وقت تو پوری ادارے کے پاس سٹیٹسٹک ہوتی ہے سٹیٹسٹک ہوتی ہے پوری اور اس سٹیٹسٹک پہ جو اینا پتہ ہوتا ہے کہ آئندہ ہمارے پاس کتہ رہونی ہے یہ بمپر کرافت تھی اس طفح لیکن اس کے بعد جو اینا انہوں نے یوکرائن سے جو اینا گندم ملوائی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر صورت میں ایک بڑا سکینڈل ہے اور سکینڈل کیلئے ہم مطالبہ کرتے ہیں نیب تو ہمارے خلاف مقدمات کرتے ہیں ہمارے خلاف تو چھوٹی چھوٹی باملات میں بھی مقدم کرتے ہیں کیسز بناتے ہیں تنگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل مینیورن کیلئے اور پولیٹیکل انجنیرن کیلئے جو اینا استعمال ہوتا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ نیب جو اینا ان کو آئل کر اور خاص کر اس میں جو اس وقت کے پرائیم منسٹر انوڑھا کاکر اور محسن نکوی اور جو اس وقت کے منسٹر گوھر اجاز تینوں کی اوپن دوئینا انکوائری ہونی چاہیے تاکہ کون کے سامنے حقائق آ جائیں اور جو کسانوں کیلئے یہ صوبائی حکومت اور رخاکی حکومت تو علانات کر رہے ہیں لیکن اس کیلئے پریکٹیکلی دمات کرنی چاہیے اور کسانوں کے پاس جتنا مال پڑا ہوا ہے اس کسانوں کی اس سارا مال اٹھایا جائے اور جتنے کسانوں کے رہنے کے رفتار کیا ہے ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور پوری اس کے رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں میں دوسری بات یہ کہ اس وقت جو ہم یہ تحریف شروع کی ہے یہ تحریف سلام اللہ بلوش صاحبی بھی بات کی اور اچھے نیسا بھی اس پرین کریں گے میں سکتا کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں کوئی آئین نہیں ہے امالا پاکستان میں آئین ماتر پڑا ہے یہ ہمارا ریسپانسیبریٹی ہے ہمیں قوم ہیں قومیں بغیر آئین کی نیک چل سکتی ایک سیور ایک وہ معاشرے جو آزاد معاشرے ہوتے ہیں وہ آزاد معاشرے تب آزاد ہوتے ہیں جب وہ کانون کے مطالبہ چلتے ہیں آج ہمارے بلک میں سب سے بڑا مسئلہ آ رہی ہے کہ اس بلک میں کوئی کانون ہے کوئی آئین ہے اور خاص کر اس سوری پہتبے کہوں گا یہاں تو پولیس ٹیٹ ہے اور پولیس جتنا رجلسلی جتنا ظلم کے ساتھ جو اینا عوام کے ساتھ ٹریٹ کرتی ہے لیکن باولنگر میں جو واقعہ ہوا ہے یہ شاید یہ عوام کا غیر غضب تھا یا عوام کی بددعائیں تھیں جو عوام کے ساتھ ظلم ہوا دنیا کے سامنے اس کی حیثیت سامنے آگئی کہ کس طرح وہ رسوا ہو گئے ہیں بائے کہ یہ جو آپ سب جانتے ہیں آپ سارے صحابی ہیں سب کو پتا ہے جو آٹھ فرونڈ کا الیکشن ہے یہ الیکشن آپ کی اس لاہور شہر میں یہ پی ٹی آئی دیتی ہے پوری ملک میں پی ٹی آئی دیتی ہے اور جس طرح یعنی یہ ایک میسج دیا گیا کہ وہ دینے والے اہم نہیں ہے بلکہ وہ گننے والے اہم ہیں کیا ایک طرح ملک چلی کر سکتا ہے کیا ایک محضر مہنشرا کیا ایک اپنے آپ کو ڈیولپ کر دی کہہ سکتی ہے کہ اس طرح ہمیں چلتے ہیں منڈیٹ ووڈ ایک کو ملتا ہے اور اس طرح کے دوسرا پیشن ہوتا ہے تو ہم تو اس آوازے سے جو انا بھی نکلے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی اس گومنٹ کو آگے بڑھانے کے لئے کراسی بھی جا رہے ہیں اور دس کو ہم نے اس طرح پیشن آباد بھی بھی صبر اکتر کیا ہے وہ دن بھی یہ جلسہ کر رہی ہے مریم نواز جو اقدامات کر رہی ہے وہ سمجھ رہی ہے کہ شاید وہ بہت بڑی ہے سب سے پہلے تو میں میاں صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ایڈکشن میں آپ کا ضبیر نہیں جا رہا آپ کے اندر جو ہے نا وہ جو آپ کہتے تھے کہ میں ایک بہت بڑا جمہوریت پسند ہوں جمہوریت کے لئے کام کرتی آپ کی بیٹی اس وقت جو ہے ایک ناجائز حکومت چلا رہی ہے اس کے پاس جو میل ڈیٹ ہے اور میل ڈیٹ عوام نے نہیں دیا ہے آپ کا بھائی جو ان اجائز کو پر پرائم منسٹر ہے عوام نے اس کو میل ڈیٹ نہیں دیا ہے جب آپ کو میل ڈیٹ نہیں دیا ہے تو آپ عوام کی نمائندگی کیسے کر سکتے ہیں اس کے مسائل کیسے انتر سکتے ہیں آپ کے پاس بوراً اتارک ہی نہیں ہے اور اس لئے ہم مطاربہ کرتے ہیں کہ پاکستان تاریخی صاحب کا چینہ ہوا میل ڈیٹ واپس کیا جائے آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہمارے ہماری فیملی کا ایک نظام ہے ایک کریکٹر ہے جس طرح عدد کے اس میں ہمارے خلاف عبران خان کے اور اس کی بوشہ بیوی کی جو تزہیق کی گئی ہماری جو مچھلی کی روایات ہے اس کا تمسخور اڑایا گیا اور ابھی ان کی بیٹیاں وہ حل پر قرآن پر حلب دے رہی ہے کہ عدد پوری ہوئے تو آپ لوگوں کی گھروں میں جا کے اس طرح کا رویہ کریں گے تو بلکہ کیسے کہ بڑھے گا ہم مضمت کرتے ہیں اس کی جتنی کیسے جبران خان کے خلاف بنے ہیں بوشہ بیوی کے خلاف بنے ہیں سارے کیسے ہم کہتے ہیں کیسے واپس نہیں جائے یہ ناجائز ہے یہ غیر قانون ہے یہ منگڑت ہے اور جتنی ہماری جیلوں میں ہیں وہ لاہور میں اجازت چھوڑی ہے محمد رشید ہے یاسمین راشد ہے سنم جاوید علیہ عمزہ اور جو بھی ہمارے دیگر جو آم 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 اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نائن مہی کی واقعی کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو یہ ایک ڈراما تھا اور ڈراما اس لیے تھا کہ تاریخی صاحب کو جنہا انڈرمائن کیا جائے اور اس کی مقبولیت کو ختم کیا جائے اور اس کی خلاف ایک نیرٹو بنائے جائے آپ کے نائن مہی کی نیرٹو کو آپ نے جتنا ٹی وی پہ چلایا جو بھی کیا نائن مہی کی نیرٹو کو آپ عوام نے آٹھ بروری کو زمین بوس کر دیا اس کو آپ کے اس نیرٹو کو لوگوں نے مسترد کر دیا ہے اس لیے ہمارے مطالب آئے کہ تمام جو اس وقت ہمارے جیلوں میں ہمارے سیاسی کیجی ہے ان کو رہا کیا جائے اور جو جو اپیسر جو جو اپیسر اس میں ملوث ہے جنہوں نے اس ناجائز کام میں غیر قانون میں کردار ادا کیا ہے ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے خلاف انشاءاللہ قانون کے مطابق ان کو سزائے ملے گی انشاءاللہ بہت بیربانی ہم امید رکھتے ہیں کہ یہاں لاہور اور دوسری دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت دیا کے ساتھ جو کچھ ہوا جو چیز ججز دیکھا اور میں ایک بات کرتا ہوں بس صرف بضاحت جو ہمارے پشاور کی جو ہمارے کی پشاور کی ججز نے جو اعتراض اٹھایا ہے اور جو اس نے اپنے کنسرن دکھائے ہیں کہ جب ہم کوئی ان کی بات نہیں مانتے تو ہمیں افغانستان سے اقال داتی ہے افغانستان سے ہمیں تریفون آتے اچھا آپ جو اینا اس کو دبانے کیلئے کون سے ذریعی استعمال کرتے ہیں کہ آپ افغانستان سے طالبان کے نام پہ اقال کر کے اس کو دباتے ہیں یہ قابل مضمبت ہیں آپ پشاور کی چیف جسٹس کو جو کہ ایک بہت بہادر چیف جسٹس تھا جس نے میرک کے مطابق پیسری کی آپ کے دباؤں میں نہیں آیا آپ نے اس کو جو اینا اس کو سپریم کورٹ میں اس کو موقع نہیں دیا اور یہ قاضی پائیز جی صاحب کے رسپانسپیلیٹی ہے کہ آپ کیوں اس طرح اپنے آپ کو متنازعہ بنا رہے ہیں کہ آپ جو اینا اس طرح اس کا حق تھا آپ کے پاس پسپورٹی بھی پھر بھی موقع نہیں دیا گیا اور یہ خیبر پختنخواہ کے صرف یہ مسئلہ نہیں ہے آپ نے سینٹ کی نمائندگی اسی چینی ہے اب سینٹ میں جو اس کی حق تھا جو اس کی نمائندگی تھی اس کے بغیر آپ نے الیکشن کروا ہے آپ نے چیئرمن کیا یہ فیڈریشن یہ فیڈریشن ہے سینٹ کا تو مقصد یہ ہے کہ وہ تمام صوبوں کی ایکائی ہے اور تمام صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے اور فیڈریشن کی مضبوطی کیلئے کیا گیا تھا خیبر پختنخواہ جو ہونے سینٹ میں محروم ہیں اور اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ دویسو کو اس بارٹر پہ جو کچھ ہو رہا ہے جو جو وہاں ایک جنگ کا ماحول بنایا جا رہا ہے اور ایک نئے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے تو آپ ابھی تک خیبر پختنخواہ کے جتنی فنڈز رہتے ہیں ابھی تک جو نوے فنڈ نہیں دیا جا رہے ہیں ہمارے سبائی حکومت کو اپنے من جو ہم چاہتے ہیں کہ وہ آپ ہی سر آئے وہ آپ ہی سر نہیں دے رہے ہیں فنڈ نہیں دے رہے ہیں ہمارے چیف جسٹس کو آپ جو ہے نا سپریم کورٹ کو بھوکا نہیں دے رہے ہیں جو ادھر دہشتگردی کی جو اس وقت حالات ہیں آپ کے سامنے سب کچھ اس کے حوالے سے جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ تو آپ پیٹریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہ خیال ہے کہ ہم اس طرح بیٹھے رہیں گے آپ ہمیں دیوال سے لگائیں گے آپ ہمارے حقوق نہیں تسلیم کریں گے اور پھر بھی آپ حکومت چلائیں گے یہ بات بالکل ہم علیہمین صاحب کے ساتھ ہے کہ اگر آپ ہمیں اپنے فنڈ نہیں دیتے ہمارے اپنی حقوق نہیں دیتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے حکومت نہیں کرنے شکریہ بہت شکریہ مہترم جناب حضرت کیسر صاحب اور ہم ملکل آپ کے جو صحافیوں کے حوالے سے جذبات ہیں ہاں جی نہیں آرہی ہے تھوڑھ جی بات کام کی ڈسٹورشن تھی میں آخر میں جودارش کروں گا مہترم جناب محمود خانہ سیلکہ سیاستان اور طریقے طور ہو جائے پالکستان کے سربراہ بھی ہیں کہ وہ اپنا اظہار اکھیان کریں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنے اتحاد کی طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے اپنے پارچیوں کی طرف سے آپ کا انتہائی مشکوب ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پریس کلپ میں آنے کی دعوت دی اور پھر بڑی تعداد میں ہمارے پریس کے بہت سارے دوست یہاں آئے ہمیں عزت بخشی حضاب کو عزت دے لاہور کے لوگ ویسے بھی مشہور ہیں جنگلین لاہور اب ان کو یہ بتانا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے کیا کرنا ہے یہ وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی پاکستان میں جتنے بھی الائنسز بنے ہیں پارٹیوں کے وہ اکثر اس بنیان پہ بنتے تھے کہ فلانی ریجیم کو گرانا ہے فلانی حکومت کو خراب کرنا ہے فلانے کی جگہ فلانے کو بچانا ہے میرے خیال میں یہ واحد مہاز ہے جو اس بنیاد پہ بنا ہے کہ یہاں آئین کی بالدستی قائم کرنی ہے آئین کی بالدستی آپ سب تنمیہ افتال ہوں میں آپ پڑھیں لکھنے ہو گئے آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوتا آئین رہنے والے انسانوں کے درمیان ایک سماجی معاہدہ ہوتا ہے کوئی ملک بغیر کسی معاہدے کے نہیں چلتا ملک کے لوگ بیٹھتے ہیں ایک قسم کے لوگ ہوں یا بہت ساری زبانے بولنے والے لوگ ہوں یا بہت ساری عقیدے والے لوگ ہوں تو بیٹھ کے ان مشکلات کو یا ان کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ایک معاہدہ کرتے ہیں ابھی یہ آدمی جو میں ساکھ بیٹھا ہے یہ میری مدری زبان نہیں سمجھتا یہ جو میری ساتھ بیٹھا ہوا ہے میں اس کی مدری زبان نہیں سمجھتا لیکن ہمیں اس آئین نے پرو یا ایک دوسرے سے زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہمیں باندھا ہوا ہے اس میں واضح تو اعلان ہے کہ آئین کی بالا دستی ہوگی وان مین وان ووڈ کی بنیاد پر جو پاردیمان منتخب ہوگی وہ طاقت کا سرچشمہ ہوگی وہاں منتخب لوگ بیٹھ کے چھوٹے مسائل سے لے کر انٹرنیشنل مسائل تک بیس کریں گے اور تمام ملک داخلی اور خارج پارسیان وہاں سے اورجینیٹ ہوں گی ہر ادارہ کوئی ملک یعنی ہمیں ایسے کیا جا رہا ہے کہ یہ سب باغی لوگ ہیں یہ فوج کے مخالف ہیں یہ جنسیو کے مخالف ہیں خدا نخواستہ پاکستان کے غدار ہم جائل صحیح انپڑ صحیح لیکن اتنے پاگل ہم نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج نہ ہو ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس سیویلین اور ملیٹری کی جیسوسی ایجنسیاں نہ ہوں جیسوسی ایجنسیاں ملیٹری کی یا سیویل کی یہ حکمرانوں کے کان اور رنکے ہوتی ہیں وہ حالات کٹھے کرتی ہیں پھر اپنی حکمرانوں کے سامنے رکھتی ہیں ہماری خواہش ہے کہ ہماری فوج خدا کریں پاکستان کی بہترین پروفیشنل فوج بن جائے اس کی جتنی بھی ضروریات ہوں گی ہم وہ تکلیف اٹھائیں گے لیکن ان سامان و ان تجوہ میں ہم مایوس نہیں کریں گے جو آلات حرب ہیں جو ضروریات ہیں جہاز ہو فرانہ ہو ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہماری ایجنسیاں ہیں بھی کامپوچنٹ ایسی کامپوچنٹ ہوں کہ بلکل سیاہیے بھی اسے پیچھے رہ جائے لیکن ہمارے صرف ایک بات ہے جس طرح دنیا کی افواج ایک آئین کے تحت ملک میں رہتی ہیں آپ اس ملک پہ یہ احسان کریں کہ اس آئین میں جو آپ کا رول ہے اس رول میں رہیں لیکن ایسا نہیں ہے ہمارے افواج کا سپاہی سے لے کر جنرنیر تک جو حلف اٹھاتا ہے اس کا آخری فکر آئی ہے کہ سچ ہے یا کتنا بڑا پتنے کیا بلا ہے دنیا میں راہ چلتے ہوئے فقیر ان سے پوچھو وہ بھی کہیں گے یہ بات ٹھیک نہیں ہے سیاست بد قسمتی سے اچامک ملک اچامک ملک پاکستان پچیس کرون انسانوں کا ملک دنیا جہان کے وسائل سے پر ملک بیک منگا تمام دنیا میں بلک کوئی دوست ہمارا نہیں کوئی ہمیں دوست نہیں سمجھتا ان حالات میں ہر پاکستان ہر پاکستان چاہے جس پارٹی کا ہے جو بھی پروفیشن کرتا ہے جس کو اس ملک سے محبت ہے جس کو اس ملک کے بچانے سے محبت ہے جس کو دل میں یہ خواہش ہے کہ واقعی پاکستان ایشین ٹائگر بنے ہمیں کسی کو بھی گھر بیٹھنے کا مارے پاس ٹائم ہے نم بیٹھ سکتے ہیں پاکستان جن مشکلات سے دو چار ہے اب جنرل سیب جانتے ہیں ان مشکلات کا علاج ہماری مشترہ کا وزدم سے نکلے گا پاکستان کے تمام مہبوتر لوگوں کی مشترک وزدم مشترک بلا کے ہم نیس مل کو بچانا ہیں اور نیس کو بچا سکتے ہیں ہم اتنے برباد ہیں اتنے ہم کیا کو الفاظ سخت مو کے آتے ہیں کہہ نہیں سکتا ہمارا نکھ ٹوٹا تحقیقات ہوئی ابھی تک ہمیں نہیں بتائیں گیا کہ زموار کون تھا حمود الرحمن کمیشن بنا پھلانا پھر 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 کیا ہوا آج حالت یہ ہے آج حالت یہ ہے کہ اس ملک میں جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے جو دوسرے لوگوں کو خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ خدا کے لئے رحم کرو ذر اور ذور کی بنیاد پہ انسانوں کے ضمیر حکومت خریدو اس کو پاگل سمجھا جاتا ہے واحد ملک ہے مافی چاہتا ہوں آج میں لاہور کی اپنی فضاء ہوتی ہے ان کا اپنا وہ ہوتا ہے واحد ملک ہے جو اپنے بچوں کو کرپٹ کرتا ہے ان کے فعل جس کو آپ نے بنایا ہو خدا نخصہ وہ دن میری زندگی کافری دن ہو اگر یہ ہوا خدا نخصہ اپنی مجھے بنایا طریقے سے پرائم منسٹر اور میرے رئیس دوست کو بنائے وزیر خارجہ ہم بیٹھیں ایک ازاد ملک کے پاس امریکہ میں میں پرائم منسٹر کی صحت جمہور کی نمائندگی نہیں کرتے ہر ارٹیکل آئے گا کہ بھائی کیا خیال ہے یہ مجھے کہے گا میں وزیق ہوں جی کی کرا یہ جائے گا غریب غنصر خانے پھر ٹیلپون کرے گا جی ارٹیکل یہ کہنے ہے کی کر پھر دوسرا ارٹیکل آئے گا پھر میں جاؤں ہیں ہم یہ کر سکتے ہیں یہ آئین کی دفاع کا آئین کی پھر ٹیلپون کا محاذ ہے ہم نے اس لئے نہیں بنایا کہ شعباز کو اٹھاؤ میری سپیکر بھائی کو عزی عظم بناؤ اگر شعباز کی حکومت ہم گراء بھی لیتے ہیں عوامی طاقت سے اور ہماری دوستوں کی حکومت آجاتی بھی اس سے بھی امار مطالبہ یہی ہوگا کہ جناب عمران خان بھائی یہ آئین کی بالا دستی ہوگی یہ آئین بالا دست ہوگا منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی یہ جو ماردار یہ دماکے ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں یہ آدمی بلوچ ہے یہ آدمی پچان ہماری قبائل لوگ نہیں پنجابی سرائکی بابا یہ لوگ کیا چاہتے ہیں آپ سے بلوچ پشتون سرائکی پنجابی آدمی آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو یہ آئینی گارنٹی دے دیں کہ اللہ پاک نے جو اس کی سرزمین میں کچھ بیدا کیا ہے کم سے کم پہلا حق اس کے بچے کا تسلیم کرتے ہیں اس میں پہلا آپ لگے ہوئے ہیں معایدے کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ فلانی کے ساتھ ہمارے علاقے میں ہمارے وطنوں میں ہمارے وسائل پہ ہم سے پوچھے بغیر کیوں ہمیں لڑانا چاہتے عربوں سے کیوں ہمیں لڑانا چاہتے امریک سے گیس میں مثال چیز چیز سوی سوی کم پہ گیس نکلی سوی گیس وہ ختم نہیں والی یہ گیس تمام پاکستان کی طول عرض میں پیدی اسے کالخانے چلے میر اگر سویسی تکریباً سو میل دور وہ گیس نی اسک اگر سویسی جتنے بیدور وہ گیس نی جی راک که لوگ رہنے والے مری بکٹی عورتیں مری بکٹی عورتیں آج بھی جاڑیاں کاش کے روٹی پکاتے جاڑیاں کاش کے طوے پر روٹی پکاتے اس طرح آپ لوگوں کے وسائل لوٹیں گے اور جب وہ لوگ اتراز کریں گے آپ کہیں گے یہ دہست گرد ہے یہ بربادی کا راستہ ہے بینصافی سے پہلتی ہیں بینصافی دو بائیوں کے درمیان ہو گرنی چلے گا بینصافی شہر اور بی بی کے درمیان ہو چادینی چلے گی بینصافی باپ اور بیچے کے درمیان ہو اسی لئے قرآن کریم کہتے ہیں آپ عدل کریں آپ انصاف کے قریب ہو جائیں گے یہاں عدل کا مزا پڑایا جاتا ہے عدل خری جا جاتا ہے عدل بیچا جاتا ہے اور اگر آپ اٹھتے ہیں تو کسی انصاف بی قداری کا ہے پاکستان چل سکتا ہے بہترین چل سکتا ہے دنیا میں جو بھی آپ جو بھی نعمت آپ قرآن کریم میں اللہ پیکنے انسان کو اپنی قدرت بیان کرنے کے علاوہ پھر اسے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں سورہ الرحمن میں جتنی بھی نعمتیں شمار رہی ہیں ہمارے ملک میں ہیں پھر ہم کیوں بھوکیں پھر کیوں غریب رو رہا ہے پھر کیوں غریب کسان رو رہا ہے ظلم کا ایک نظام ہے اس ظلم کے نظام کے خلاف اچھ کرا ہو نہ جہاد کا وقت ہے اس ملک بچانے کا وقت ہے اس ملک کو چلانے کا وقت ہے اور چلانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم آئین کی بہالی پہ متفق ہوں آئین کو تعافظ دیں پشتون بلوچ جنڈی ذرائقی سب بیٹھ کے بھائیوں کی طرح اس ملک کو چلائیں ہم پہ الزام کیا پاکستان نہیں منتے یہ بلوچ ہے میں پشتون ہوں یہ پشتان ہے یہ بنجابی لوگ ہیں بابا لیا قرآن کریم قرآن کریم کی ورک ورکنگ پہ لکھ دیں گے یہاں آئین کی بہالی کرو آئین کی بلد دستی کرو یہاں کے رہنے والوں کو اتنا آئین گارنجی دی دو کہ اس کے بچوں پہ پہلا حق تسلیم کرو ان وسائل پہ جو وہاں سے نکلتے قیامت تک پاکستان زندہ بات اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں غیر جمہوری مستبد لوگوں کے ہاتھوں سرندر پاکستان ان کے ہاتھوں پاکستان اس کو زندہ بات کہنا میرے لئے گناہ کسی جابر کے ہاتھ میں پاکستان اور اس کو زندہ بات کہیں یہ غلط ہے پاکستان زندہ بات ہو سکتا ہے پاکستان زندہ بات اسی لئے ہو سکتا ہے کہ ہم آئین کی بالہ دستی کے لئے متحد ہوں ہم آئے ہیں ہم نیفیدہ کی وکیل وں اس میں جرنیلیسٹوں کو بلائیں جرنیلوں کو بلائیں ججوں کو بلائیں کارخان آدھوں کو بلائیں سیاسیوں کو بلائیں آئیں تین دن اس پہ بیعث کریں کہ اس ملت کو کس طرح چلانا اور بچانا ہے کسی نے ہماری بات نہیں سنی اب معاملہ حد سے بڑھ چکا ہے ضر اور میں فلم بھی کہا تھا اللہ کچھ کہتا ہے ہمارے بدبخت اقتدار والے کچھ کہتے ہیں ہماری اقتدار اور علوم کی طرف سے سچ پہ پابندی ہے ادھر اللہ کا حکم ہے اب ہم کیا کریں سچ بولنے پہ لالہ نے پابندی لگائی ہے جوٹ پہ اس پابندی لگائی ہے ہم نے فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ پا کہتے ہیں مجھ سے ڈر ہو مجھ سے ڈر ہو کسی ہو رہے نہیں ہم ان سے ڈرتے ہیں سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ یہ الیکشن تحریک ین ساتھ جیت چکی ہے یہ الیکشن یہ تحریک ساتھ جیت چکی ہے اس سچ پہ لوگ ناراض ہو کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم بیٹھ کے اور یہ کام ہو سکتا ہے سیاسی لوگ بیٹھ کے اس چوری کا علاج دکھال سکتے ہیں یہ ذر زور و بدماجی کی بنیاد پہ اس کا علاج دکھال سکتے ہیں پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے نہ ہم کسی کو گالی دیں گے نہ کسی کو گالی گلوٹ نہ کسی کو برا بلا کہیں گے ہم نے یہ تحریک شلائی ہے اس میں وہ کلاس ہے اور جنرلسٹوں سے ہماری خواہش ہوگی کہ ہمارے رانوائی کریں ہمارے ساتھ اپنی اکل اس میں شامل کریں تاکہ ہم اجتماعی دانش سے پاکستان کو ان خطرناک حالات سے بچا سکیں جس کی طرف یہ لوگ انہیں لے جا رہے ہیں ہم یہ لوگ ناراض اس لیے بھی ہیں ہم کہتے ہیں یہ 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 ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے کسی بھی موقع میں کوئی بھی انسان انڈیسپنسیبل نہیں کسی بھی موقع میں چاہے سیویلین ہو چاہے ملیٹری کا ہو چاہے جس بلا ہو جو آدمی پچیس سال سرویس پوری کر لے یا ساٹھ سال کے اوپن پون جائے اس کو ایکسٹینشن مد دو یہ ایکسٹینشن بربادی کا راستہ ہے یہ لوگوں کے بہت سے لوگوں کے حقوق کھانے والی بات ہوتی اس پہ لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہماری حکمران اپنی بچانے کے لئے پلانی جرنیل کو تین سال پلانی یہ پاکستان کی بربادی کا راستہ ہے ہم آئے ہیں آپ کے پاس آپ نے ہمیں بلایا ہے ہم آپ سے صرف یہ ریکوش کرنے آئے ہیں کہ ہم ایکس ساتھ مشورہ کریں اگر بتائیں آئے شامل ہمیں بتائیں آئے ہمیں بتائیں اگر ہم کوئی غلطی کر رہے ہیں ہمیں بتائیں ہم نہیں کریں ہم انسان ہیں لیکن آرام سے بیٹھ کے کام نہیں چلے گا یہ بدبخت ملک دنیا میں ایسا ہے میرے بھائی آخری بات دنیا میں ایسا ہے کہ دنیا اپنے ان بچوں کو جن میں جذبہ حریت ہوتا ہے جو نا کہنے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو پھالا جاتا ہے ان کو انکرچ کیا جاتا ہے یہاں جو لوگ جن میں نا کرنے کی قوت ہے ان کو جھلو میں ڈالا جاتا ہے ان کے کپڑے نکال لے جاتے ہیں ان کو پیٹھا جاتا ہے ان سے قسمیں لے جاتے ہیں بابا کیا کروگے یہ کیا کر رہے ہو یہ کیا کر رہے ہو تم ہماری پولیس ہو تم ہماری پولیس ہو پنجاب کے سند کے بولوجستان کے ہمارے کپڑے نکال کے تجھے کیا مزا آتا ہے اور اگر خدا نہ خست تیری جگہ کوئی خارجی ملک کام پاکستان ہوتا تو یہی کرتا ہمارے کپڑے نکال مجھے ماں بین کے گالے تیری بین وہاں کام کرتی ہے تیری ماں وہاں کام کرتی ہے تیری بیٹی وہاں پڑتی ہے ٹھیک ہو جاؤ خراب ہے تمہارا خراب ہے عمران عمران کے ساتھ اختلافات ہو سکتے اب اس کے گر میں گز جانا نکال ایسا ہے نکال ایسا ہے خدا کو مارو شرم کرو لق لانک تم سکتے کیا بناؤ یار عورت تمہاری بیوی ایسی تمہاری خدا کو مانو ہم سب کی بیویاں ہیں چڑھو یار چڑھو شریف کو چھوڑ دو اگر وہ عمران کے پاس جانا چاہتی ہیں وہ چاہتی کاغذات لے گیا تا اپنے گھر وہاں لوگوں نے پکڑ بھی لیے وہاں کی پولیس نے اس نے لوگوں کو چھڑایا وائٹ ہاؤس پہ کچھ لوگ مرے بھی تھے لیکن سب کو گریفتار نہیں کیا گیا وہ آج بھی آتا ہے پپا عمران خان کہاں باگے گا اس نے کوئی قتل کیا ہے کوئی بھاکا جال جو بھی کیا اگر اس کے کیس ابھی وڈرہ نہیں کر سکتے ہو کم سے کم زمان اجھ چھوڑ دو اس کو آئے گا اور آپ اس کا کیس اوپن عدالت میں کیوں نہیں چلاتے اوپن عدالت میں چلائیں کوئی سننے آئے کوئی دیکھنے آئے گا وہ یہ تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا ہم نکلے ہیں اس جہاد میں ہمارے ساتھ دیں ہم گربر نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر مجبور ہوئے ہم نے اپنے عوام کو اس طرح منظم کرنا ہے جس طرح الیکشن میں عمران کے ووٹرز نے سارا سسٹم ولٹ پر سارا شکریہ محمد سارا بلکل بلاہر بس لگتا مادی جباہ ہے کہ ہمیشہ جتنی بھی جرمونیت کی بلہ جستی کی مومن یہاں سے شروع ہوئی اس نے ہمیشہ ایک نامیابی حضرت کی اور سمان صاحب وں لیکن کی پر سائز رکھے گا تاکہ ہماری پر سائن کریں کس سے پوچھنا تھیں کی بتاتے بشروع بشروع جی ڈو کومیٹ ساب جی جی ڈو ساب جی آپ کے دو کومیٹس چاہیئے اگر